ڈیئر سر میں پاس سال سے فیس بک یوز کر رہا ہوں اس میں بہت سارے فرنڈز بنے میں ان سے ہمیشہ بات کرتے رہتا ہوں میں نے دیکھا ہے فیس بک میں میرے دوست بہت سارے لڑکوں کو پٹا لے جاتے ہیں پر میرے ساتھ آج تک ایسا نہیں ہوا میں اسرے بات ہی کیے جا رہا ہوں کسی سے فون نمبر مانگتا ہوں تو وہ بات کرنا بند کر دیتی ہے یا بلوک کر دیتی ہے ایسا میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ بہت بار میرے دوستوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے فیس بک سے کسی لڑکی کا فون نمبر مانگنا یا اسے پٹانے کی کوئی طریقہ ہو تو بتائے میں بہت پریشان ہو چکا ہوں دیکھو وہ آج کا جو سیچویشن ہے لڑکیاں اپنا زیادہ تر وقت فیس بک میں رہتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں کے فرینڈلیسٹ تھاؤزن کے اوپر ہوتے ہیں وہ سب کے ساتھ چاٹ نہیں کر سکتی لیکن ایک بھی اچھے دوست کی تلاش سے وہ ایک اچھے دوست کی تلاش سے وہ فیس بک سے جڑتی ہے دیکھو لڑکیوں کے پاس بہت چھوٹا سا سامنے ہوتا ہے آپ نے لائف کو انجوائے کرنے کا سو وہ اپنے دوستوں کا سیلیکشن بھی اسی بیس پر کرتی ہے اسے وہ لڑکا بلکل پسند نہیں ہوگا جسے وہ سب کچھ سکھانا پڑے وہ ایک ایسا لڑکا چاہتی ہے جو سب کچھ جانتا ہو وہ جانتا ہو کہ گھومنے کے لئے کہا جانا چاہیے پولیس کا خطرہ نہ ہو شہر کا بیس ریسٹران کونسا ہے بیس مووی پلیس کونسا ہے اچھا پار کونسا ہے دیکھو لڑکیاں نہیں چاہتی کہ کوئی ان کا ٹائم ویسٹ کرے سو وہ اپنا نمبر سب سے شیئر نہیں کرتی اصل بات یہ ہے کہ کسے لڑکے کو نمبر مل جانے سے آپ سے وہ لڑکی پٹ نہیں جاتی لڑکیاں اتنے بے بھکوپ نہیں ہیں وہ کیسے بھی پٹتی پھر ہے سو لڑکی کا نمبر مانگنے سے پہلے اسے پہلے امپریس کرو سب سے پہلے لڑکی کو سمجھو وہ کیا جاتی ہے کچھ کچھ لڑکیوں کو اپنے کریئر کے سپنوں کو لے کر فوکس ہوتی ہے تو ان سے اس بارے میں بات کرو دیکھو دنیا کا ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور زادتر لوگ شوٹ کر چاہتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لڑکے لڑکیاں ایکٹر ایکٹریز بننے کے لئے کوئی بھی قیمت چکا جاتے ہیں وہ نمبر تو چھوٹی موٹی چیز ہے کچھ لڑکیوں کو باہر گھومنے کا شاک ہوتا ہے پر وہ اکیلے گھومنے نہیں جا سکتی سو اس کو ضرورت ہے ایک ایسے لڑکی کی جو اسے کہی سے گھوما کر لاسکے زادتر لڑکے سوچتے ہیں کہ اگر یہ میری گلفرن بن گئی تو میں اسے گھوماؤں گا یہاں لے جاؤں گا بہت سارے باتیں سوچتے ہیں لیکن گوھر کرو لڑکی کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ایڈوینچرس ہو آپ گھومنے جاتے ہو یا انجائے کرتے ہو سو لڑکی سے نمبر مانگنے سے پہلے پہلے انہیں بتاؤ کہ نمبر دینے میں کا کیا فائدہ ہے تم نے گوھر کیا ہوگا اگر آپ کے پاس کار نہ ہو تو آپ کا دوست آپ کو کار نہیں دے گا لیکن اگر آپ کے پاس ایک اچھی کار ہو تو انجان بندہ بھی آپ سے کہے گا یار میرا کار چلا کر دے کوئی پرولم تو نہیں سو لڑکی کو پٹھانے سے پہلے دکھاؤ کہ گلپرینڈ بنانے کے لائک ہو گلپرینڈ بنانے کے بعد اس کا کیا کیا فائدہ ہوگا اس کو فائدہ دکھاؤ اس سے لڑکی کا نمبر حاصل کرنا تو چھوٹی موٹی بات ہے لڑکی آپ کو بوائی فرینڈ ضرور بنا لے